فلسطین اور اسرائیل کے بیچ کی لڑائی نہیں نہیں ہے اس کے پیچھے کا اتیاز ورڈ وارڈ ٹو سے شٹارٹ ہوتا ہے جب ہٹلر نے یہودیوں یعنی جیس پر بہت جرم کیا اس کے بعد ان یہودیوں کو انگلینڈ نے فلسطین میں رہنے کا جگہ بنوا دیا اور فلسطین کے دو ٹکڑے کروا دیئے جیسے کی انڈیا اور پاکستان کا اور جارو سلم جو کہ فلسطین کا کپٹل تھا اس کا آٹھ پرزنٹ یو اینوں کے انڈر انگلینڈ نے رکھا جارو سلم میں تین دن کا ہولی پلیش ہے الیکزہ مہزیج جو کی سیکھ جرہ کے کچھ دوری پر ہے سیکھ جرہ کو عربین کنٹری نے اسرائیل کے لوگوں کو بیچ دیا تھا اسرائیل کے سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ وہاں کے سارے فلسطین کو ہٹا دیا جائے اس کے بعد یہ دنگا سٹارٹ ہوا جب فلسطین کو ڈیوائٹ کیا گیا تھا تب 1948 میں وہ ایسا تھا 1967 میں وہ ایسا ہو گیا کیونکہ دیرے دیرے اسرائیل اس پہ کبجہ کرتے گیا فلسطینین کے لوگ کے پاس پتھر کے سوا کوئی ہتھیار نہیں ہے ایک طرف اسرائیل کے پاس آئرن ڈومڈے سے ہائی ٹیکنالوجی ہتھیار ہے اور آج فلسطین صرف اتنا بچا ہے فلسطین بھی دو پانٹ میں بٹا ہوا ہے پہلا اس کو گاجہ پٹی بولتے ہیں اور اس کو ویشٹ بانٹ جتنا بھی وائلنس یعنی ہنسہ سٹارٹ ہوا ہے وہ فلسطین کے گاجہ پٹی میں ہماس کے دوارہ کیا گیا ہے جو کی روکٹ سے اسرائیل پر حملہ کرتا ہے پھر اس کے ہائی ٹیکنالوجی کے چلدے اسرائیل کو ان روکٹ کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے فلسطین اپنا حصہ واپس مانگ رہا ہے پھر اسرائیل واپس دینے کو تیار نہیں ہے ابھی تک تو انٹرنیشنل پریسر کے قارن اسرائیل اور فلسطین میں لڑائی رک گئی ہے پھر کہاں نہیں جا سکتا کہ کب کیا ہو جائے انڈیا نے اسے نیوٹرل طریقے سے ایکٹ کرتے ہوئے فلسطین کو سپورٹ کیا ہے